موسیقی زی سلام ہندوستان کی امید آیودیا میں کسی ناغانی حالات سے نپچنے کے لیے حفاظت کے سخت انتظامات کیے جا رہی ہیں اور اس کے تحت پولس انتظامیہ نے فور لیر سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے ریل اور یلو زون کی نگرانی نیم فوجی دستوں کے حوالے ہوگی جبکہ گرین اور بلو زون میں سیور پلس کے جوان تینات ہوں گے علاقے میں امن اور امان اور فرقہ ورانہ ہمانگی قائم رہے اس کے لیے انتظامیہ سماچ کے ہر طبقے کی مدد لے رہا ہے پلس انتظامیہ نے آیودیا اور ان کے نواہی علاقوں میں سولہ ہزار رضاکاروں کی ٹیم تیار کی ہے جنہیں سولہ سو مختلف مقامات پر تینات کیا جائے گا آیودیا کے ایس ایس پی آشیش تیواری کے مطابق اس کام کے لیے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے منافرت اور افوا پھیلانے والے پیغامات پر نظر رکھنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ٹیم بھی تیار کی گئی ہے اور اس وقت کے اہم خبر ہم آپ کو بتا دیں آر ایس ایس لیڈرز سے ملاقات کریں گے ارشد مدنی کچھ دیر میں یہ ملاقات ہوگی ارشد مدنی آیودیا تنازے پر فیصلے کے پیش نظر یہ ملاقات کرنے جا رہی ہیں یہ باتچیت ہونے جا رہی ہے جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں ارشد مدنی تو آپ کو بتا دیں آر ایس ایس لیڈرز سے ملاقات کریں گے ارشد مدنی کچھ دیر میں ہی یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے آیودیا تنازے پر فیصلے کے پیش نظر یہ باتچیت ہوگی جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں ارشد مدنی اور اب سے کچھ دیر پہلے ارشد مدنی نے پریس کانفرنس بھی کی تھی آیودیا سے لے کر این آر سی اور اس کے علاوہ موب لنچنگ ان تمام مسئلوں پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ چار سو سال تک یہ وہاں آیودیا ور مسجد تھی اور تا قیامت مسجد ہی رہے گی اس میں کوئی بدلاو نہیں ہو سکتا ہے تو ارشد مدنی کا اس طرح کا بیان آیا سات منوں نے حالکہ یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کو ماننا ہوگا اور اس سب کے بیچ ارشد مدنی ملاقات کریں گے آرسس کے لیڈر سے آیودیا تنازع کو لے کر ہم آپ کو بتائیں کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں اس تنازع کو لے کر فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ فیصلہ محفوظ رکھ لیا گیا ہے سنوائی مکمل ہو چکی ہے سب کو بے سبری سے انتظار ہے ایسے میں تمام سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں الگ الگ طرح کی اپیر الگ الگ تنظیموں کی طرف سے مذہبی گروپس کی طرف سے کی جا رہی ہے اور اب ارشد مدنی ملنے جا رہے ہیں اور اس بزار جانکاری کے ساتھ میر نمائندے آصف اقبال سیدھا میرے ساتھ جڑ گئے ہیں آصف اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی تھی ارشد مدنی نے اور اب آر ایسے کے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا سمجھا جائے کیا آئیودیا جو فیصلہ آنے والا ہے کیا وہی ایک واحد ریزن ہے یا اور کچھ بھی اس کے پیچھے ریزن ہو سکتے ہیں ملاقات کے دیکھیں پوچھنا سب سے پہلی چیز ہے کہ مولانا آرشد مدنی جماعتہ میں ہی ان کے سرکشک ہیں اور صاف طور پر کل جو ایک بڑی بیٹھک تھی کل جو ایمپورٹنٹ بیٹھک تھی جہو کیندی سینٹر مینسٹر مختار عباس نکوی کے گھر پہ ہوئی تھی جس میں تمام مسلم اور نائشن کے لوگ اور ہندو سنگٹھن کے لوگ خاص طور پر آرسس کے لوگ اس بڑی بیٹھک میں موجود تھے اس میں مولانا آرشد مدنی نہیں تھے مولانا آرشد مدنی نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ وہ آج پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس میں کر کے اپنی باتوں روک رہی ہیں مولانا آرشد مدنی کی مہن بھاگوات سے ملاقات ہو رکھی ہے ان کی باتشیت ہو رکھی تھی تو سافتور پر یہ مانا جا رہا تھا کہ ان دونوں لوگ کی باتشیت جو ہی ہے انہوں نے کلاسہ بھی کیا تھا بتایا بھی تھا تو یہ مانا جا رہا تھا کہ کل اگر وہ بیٹھک میں آئیں گے تو جرور مولانا آرشد مدنی جائیں گے لیکن کل وہ نہیں کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور پریس کانفرنس کر کے اپنی تمام اپنے جو ان کے مسائل ہیں اپنی باتوں کو صاف صاف طور پر رکھا انہوں نے کہا کہ دیکھئے جو عدیہ کا فیصلہ آنے والا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا سب کو ماننے ہوگا اور سب کو ماننا ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت دیس میں سوہارت بنانے کی ضرورت ہے ایکتا بنانے کی ضرورت ہے سب کو سیئیم برتنے کی ضرورت ہے اس کی لیے انہوں نے خاص طور پر پہل کیا لیکن آسف ہم ایک ایک بدلاو یہ دیکھ رہے ہیں ہم جس جگہ کھڑے ہیں جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ جمعیت علی معاہند کی کاریالے ہیں اور میں آپ کو سیدھے ایک تصویر دکھا رہا ہوں کہ گیٹ پر میڈیا کا بھی جمعورہ لگا ہوا ہے اسی گیٹ سے آر اسیس کے لیڈرز جو ہیں جو کچھ لیڈر ہیں وہ آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے اور پھر ان سے پرانا ارشد مدنی کی ملاقات ہوگی اور اس ملاقات پر تمام دیس کی نظریں ہیں کہ آکر اس ملاقات کے بہانے کیا باتیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو اور آگے پڑھایا جا سکتا ہے آصف اس سے پہلے جب ارشد مدنی کی ملاقات ہوئی تھی آر اسیس لیڈرز سے موہن بھاگوز سے جب جو ان کے تیور تھے تب جو انہوں نے تمام میڈیا چانلز کو انٹیویو دیئے تھے ایک بات انہوں نے یہ بولی کہ تا قیامت تک وہاں پر مسجد ہی رہے گی چار سو سال تک وہاں مسجد ہی تھی این آر سی کو لے کر بھی انہوں نے اپنی بات کو رکھا موب لنچنگ کو لے کر بھی انہوں نے سخت تیور اپنے دکھائے تو پہلے سے ہم ان کے تیوروں میں تھوڑا بدلاف ضرور دیکھ رہے ہیں دیکھیں صاف طور پر ہے کہ مولانا اشد مدنی تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں ہر بار اپنے اپنے رائے دیتے ہیں اور رائے سے تمام باتوں کو رکھتے ہیں کہ ان کی رائے سماری کس طریقے سے چیزوں کو لے کر ہے اور دیسے تمام تمام ایشوز پر وہ ہمیسا مطلب کھل کے بولتے رہے ہیں ایسا ہے کہ کبھی بھی ان چیزوں کو انہوں نے ہائیڈ نہیں کیا آج بھی کیونکہ اس وقت مسئلہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس وقت عیدت اندازے پر کیا فیصلہ آتا ہے اس پر لوگوں کی نظرے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آخر اس پر دوسرے جو اورنائزیشن ہیں وہ کس طرح کی پہل کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاغتار اگر چار دنوں کی اگر چار دنوں کی اندر کی بات کر لے تو لاغتار بیٹھ کے ہو رہی ہیں مسلم اورنائزیشن کے بھی ہندو اورنائزیشن کے بھی اور سب کی کوشش یہ ہے کہ ایک بہتر ماحول بنایا جائے بہتر چیزیں اور صاف طور پر سبھی کیلئے جو بہتر ہو اس کو عمل میں لائے جائے سانتی رکھی جائے اور سوہارت کا محول بنایا جائے ہندوستان جن چیزوں کیلئے گنگا جبنی تحجیب کیلئے مانا جاتا ہے اس گنگا جبنی تحجیب کو ہی آگے لے جانے کی کوشش ہو اس کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش ہو کیونکہ آج بھی مولانا عشد مدنی کی بات میں بھی یہ صاف طور پر ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے اس کو سبھی لوگ مانیں کیونکہ آسف کل کے اگر ہم بات کریں تو کل محمود مدنی تھے اور تمام جو مسلم دانشوران ہیں وہ اس میں موجود تھے ہر فرقے کے موجود تھے شیعہ سنی بریلوی تمام لوگ وہاں پر موجود تھے ہم نے یہ دیکھا اس میں محمود مدنی موجود تھے عشد مدنی نہیں تھے رسیس کے لیڈرز بھی اس میں موجود تھے اور ایسے میں کل ایک بات چیت ہوتی ہے آج پریس کانفرنس ہوتی ہو اور پھر سے رسیس لیڈرز کے ساتھ ملاقات عشد مدنی کی تو لگی رہا ہے کہ ہر طریقے سے بات چیت کر کے ایک ایسے پلیٹ فورم پر لائے جا رہا ہے جہاں پر سب ایک طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں تاکہ ملک میں جو فیصلہ آنے والا ہے جس کا دشکوں سے انتظار ہو رہا ہے اس کو لے کر کوئی بھی ماحول خراب نہ ہو اور کوئی بھی مذہبی لیڈر کوئی ایسی بات نہ کہہ دے بے شک بلکل آپ نے صحیح کا بچھ رہا دیکھیں سب سے بڑے چیزیں کہ اس وقت سب کی ذمہ داری ہے ہندوستان کے جو بھی لوگ ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اپنے اپنے جو ان کے جو قدم ہیں وہ بہتر طریقے سے اٹھیں اور وہ بہتری کے لیے اٹھیں صاف طور پر آپ سمجھے کہ مولان آرشد مدنی ہو یا دیس کا کوئی بھی مسلمان لیڈر ہو یا کوئی بھی مسلمان نمائندہ ہو یا ہندو نمائندہ ہو سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی فیصلہ ہے اس کو بہتی سانتی سے سوہارت سے بھائیچارے سے اس میں قائم کرنے کی بات ہے اور اسی کے لیے تمام طرح کی پہلے ہو رہی ہیں آپ سمجھیں کہ پہلے بھی ہندو نمائندہ ہو یا مسلمان نمائندہ ہو وہ تمام بیٹھ کے بات کیا اس کے بعد سینٹر منسٹر جو ہیں انہوں نے اس کی پہل کی اس کے علاوے منٹی کمیشن کے لوگوں یا پھر منٹی ورک بورٹ کے ہوں یا پھر جو بھی نمائندہ ہے اس سے سمبندہ وہ تمام لوگوں نے اس کو ایک ساتھ بیٹھ کے چاہے جمعہ تولے میں ہندو یا مسلمان نمائندہ سبھی لوگوں کو بلائے گیا سبھی لوگ کے ساتھ بیٹھیں اور ان لوگ کی ایک ہی بات تھی کہ ماحول کہیں بھی طریقے سے کسی بھی کو نقصان نہ پہنچے کوئی ماحول خراب نہ ہو سوہارد بنائے رکھے سانتی بنائے رکھے اور اسی لیے آج کی جو بیٹھ کے اس پر بھی تمام لوگ کی نظریں اسی لیے ہیں کہ آخر آج کی بیٹھ کے اور کیا کیا نکل کے آتا ہے سامنے کیونکہ مولانا رشد مدنی یہاں موجود ہیں ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اسی کے اندر موجود ہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے بات بھی کری انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ دیکھئے یہ ملاقات کوئی آپچاری ایک ملاقات نہیں ہے ہم لوگوں ایسے ہی ملنا چاہتے ہیں یہ کوئی خبر کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھا گیا آسف لیکن یہ پتا چل پایا ہے کہ کون سے اے بی کون سے لائن کے آر ایسے کے لیڈرز ہیں جو ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور کس وقت ہوگی یہ ملاقات کیا کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے اور کون سے لائن کے لیڈرز ہیں اے بی سی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ الگ الگ وقت میں الگ الگ لیڈرز نے اس طرح سے ملاقات کی ہے دیکھیں بشرا اس میں اے بی سی کہنا تھوڑا سا اچھا نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ دیکھیں اس میں اپنی دائیتوں کا سنبھال رہے ہیں سنگ کا ایک الگ پروفرما ہے سنگ کی اپنی ایک الگ کاریسیلی ہے سنگ کا کام کرنے کا طریقہ اپنا الگ ہے اس میں یہ کہنا کہ کون اے ہے کون بی ہے کون c ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوگا یہ الگ بات ہے کی بلکر سر سنچالک الگ ہوتے ہیں سر سنچالک الگ ہوتے ہیں سر کاریبها قاریب ہوتے ہیں یہ تمام جو پوسٹ ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہے لیکن اس وقت جو ذمہ داریاں نبھاری وہ پورا سنگ کی طرف سے ہے جو بھی نمائندہ ان کے پاس آئے گا وہ سنگ کا نمائندہ بن کے آئے گا نہ کہ وہ سیلف میڈ آئے گا تو اس لیے کہیں نہ کہیں سے جو بھی آئے گا وہ سنگ کو لیڈ کرتا ہوا آئے گا اور ان سے باتچیت کرے گا اور جو باتچیت ہوگی وہ پھر کنکریٹ سنگ پر مک کو بھی دیا جائے گا تو اس پر تمام لوگ نظرے بنائے ہوئے ہیں اور کون کون لوگ کیسے آ رہے ہیں آصف آپ کو روکنا چاہوں گے قلب جواد ابھی کچھ کہہ رہے ہیں ان کو سن لیتا ہے بات کو ابھی آپ نے سنا ان کے ساتھ محسن رضا بھی موجود ہیں تمام لیڈر سے وہ ملاقات کر رہے ہیں امن کی اپیل لگاتار ہر مند سے کی جا رہی ہے آصف لگاتار میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ سے کچھ دیر میں عرشد مدنی کی ملاقات رسیس لیڈر سے ہونے جا رہے ہیں اس پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے آصف اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آصف ابھی قلب جواد کو ہم نے سنا محسن رضا تمام لوگوں سے الگ الگ جا کر ملاقات کر رہے ہیں امن کی اپیل کی جاری ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ لگاتار ہر مند سے لگ بگ ہر دن ملاقات ہو رہی ہے اور ہر مند سے یہ اپیل کی جاری ہے کہ بہی بہت سنسٹیو یہ پورا معاملہ ہے کسی بھی طرح کے کوئی کمنٹ کرنے سے آپ بچیں ڈیبیٹس تک پر روک لگا دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ امن قائم رکھے جس کی سب سے زیادہ فی الحال ملک میں ضرورت ہے بلکل دیکھیں صاف طور پر بچھائیے سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت ملک کے ماحول کو سمجھتے ہوئے ہی تمام لوگ پہل کرنا ہے چاہے وہ موشن رجا ہوں یا پھر قلب زواد ہوں یا پھر ڈاکٹر مولانا آشد مدنی ہوں اسد مدنی ہوں مختارباس نقوی ہوں سب ہی لوگ اپنے طریقے سے پہل کرنا ہے چاہے سنگ پرمک ہوئے یا پھر سنگ کے اور بھی جو بھی لوگ ہیں کہ کم سے کم ماحول بلکل بہتر رہے ایک تا سانتی سوہار جو اس دیس کی پہچان ہے جو گنگا جبونی تحجیب جو پہچان ہے وہ برقرار رہے اس میں کہیں کوئی طرح سے تفرقانہ ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آنے والا ہے بہت لمبے ٹائم کے بعد یہ فیصلہ آنے والا ہے بہت لوگوں کو انتظار ہے اس فیصلے کا لیکن فیصلے کے بعد کیا ایمپیکٹ ہونے والا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے تمام طرح کی یہ پہل ہو رہی ہے یہ چیزیں یہ کوشش ہو رہی ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی سانتی میں اڑنگا نہ بنے سانتی میں اڑچن نہ آئے اس کو بناتے ہوئے تمام ماحول کو سمجھتے ہوئے سوہارت کو سمجھتے ہوئے اس کی پہل ضرور کرنی ہے اس لئے آج کی اس بیٹھیک پر بھی نظر اس لئے ہے کیونکہ جو لوگ ملنے آئیں گے مل کے نکلنے کے بعد وہ کیا باتیں کرتے ہیں کس طریقے سے اپنی بات کو رکھتے ہیں عرشد مدیم ان کو کن باتوں کو بتاتے ہیں یہ بہت صافتہ جی بلکل آصف یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا آپ نظر بنائے رکھئے اپ ڈیٹ کے لئے آپ کے پاس لوٹیں گے فلحال بہت شکریہ آپ کا تمام جان کاری کے لئے اور آیودیاں معاملے میں جمعی طلمہ ہند کے صدر مولانا عرشد مدی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بابری مسجد قانون کی نظر میں ایک مسجد تھی تقریباً چار سو سال تک یہ مسجد تھی اور شریعہ کے مطابق آج بھی وہ ایک مسجد ہے اور تا قیامت مسجد ہی رہے گی عرشد مدی سے بات کی ہماری نمائندے شعب رزا نے سپریم کورٹ سے ہمیشہ یہ توقع رہی ہے کہ وہ اس نے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے دیئے ہیں بہت وہ لوگ جن کو لور کورٹ کے اندر آئی کورٹ میں فانسی ہو گئی تھی سپریم کورٹ نے قانون کو مدی نظر رکھ کر انہیں باعزت بری کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی قانونی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ آئے گا اگر سپریم کورٹ فیصلہ آپ کے پخشمے دیتا ہے تو اس کے بعد اس موقع پر پورے دیش کے لئے لوگوں کے دوش کے لئے یہ ہے کہ چاہے ہندو چاہے مسلمان ہو چاہے کسی کے موافق فیصلہ ہو چاہے مخالف فیصلہ ہو ملک کے امن و امان کو قائم رکھیں یہ مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر کے جو جی چاہے کریں لیکن ملک کے اندر ماردھار اور قانون کو اپنے ہاتھ میں دے کر بد امنی کو پیدا کرنا یہ نہ اکثریت کے حق میں نہ اقلیت کے حق میں خبروں میں آگے بڑھیں گے بات کریں گے مہاراش کی سیاست کی مہاراش میں چوبیس اکتوبر کو نتیجے آگئے تھے اور عوام نے صاف طور پر موجودہ اتحاد کے اقتدار کی واپسی کے لئے ہی منڈیٹ دیا تھا لیکن اس فیصلے کے تیرہ دن بیٹ جانے کے باوجود بھی ریاست میں اب تک نئی سرکار نہیں بن سکی ہے شیف سینہ مہاراش میں سی ام کے عوضے پر اڑی ہوئی ہے لیکن بی جے پی اس کو لے کر کسی بھی طرح سے سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن دونوں طرف کے ذرائع سے جو اشارے ملے ہیں اس سے اگلے اٹھالیس گھنٹے میں ریاست میں نئی سرکار کو لے کر تصویر صاف ہو جائے گی حکومت سازی کے لئے فارمولا تیار سی ایم کی کرسی کے لئے بی جے پی کا سیکریٹ پلان پلان بی کے ساتھ شیف سینہ تیار مہراشت میں سیاسی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے حکومت سازی کی باتچیت آخری دور میں پہنچ گئی ہے تمام اٹھچنوں کے باوجود بھی اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں سرکار بنانے پر آخری فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن مہراشت میں کوئی بھی جمعات اس ماملے میں ابھی اپنے پتے کھولنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن سب ہی نے یہ اشارے دینا شروع کر دیا ہے کرتے ہوئے جلد ہی ہم مہراشت میں سرکار ستاپن کریں گے شیو سینہ کی اور سے اب تک کوئی پرستاو آیا نہیں ہے وہ پرستاو آنے کے بعد چرچہ کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں شیو سینہ بھارتی جنتہ پارٹی مہایوتی مل کر جلدی سے جلدی سرکار بنائیں گے بی جی پی میں لگتار غورو خوز کا دور چل رہا ہے پیر کو بی جی پی کے قومی صدرہ مشہ سے ملاقات کرنے کے بعد فرنیس نے منگل کو اپنے گھر پر بی جی پی کے بڑے لیڈران کی بیٹھک بلائی بیٹھک میں یہ تائی کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ اہدے کو لے کر بی جی پی میں کسی بھی طرح کا کنفیوزن نہیں ہے اور بی جی پی سرکار بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے بی جی پی زرائع کے مطابق بی جی پی سی ایم کا اہدہ نہیں چھوڑے گی وزیر داخلہ کا اہدہ شب سینہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ باقی اہدوں میں پچاس پچاس کے فارمولے پر شب سینہ سبادچیت کے لیے تیار ہے اور حمایت کی تصویر صاف ہونے تک خود سرکار بنانے کا دعویٰ نہیں کرے گی بی جی پی مہاراست میں ہمیں سرکار بنانے میں کوئی دکھت نہیں آئے گی کانگریس یا ان سی پی کتنا خیالی پلاو بناتے رہے ان کو وپکش میں بیٹھنے کا جنتہ نے جنادش دیا ہے ان کو وہیں بیٹھنا ہوگا اور کانگریس اور ان سی پی کے لیے تو ہم بی جی پی اور شیف سینہ کو ہر دم سمپردائک 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 ہی کہتے رہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سیکلیرزم کا چیمپین مانتی ہے کانگریس اس لیے اس کو تیہ کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے در حسل بی جی پی اور شیف سینہ کے بیچ وزیرالہ کی کرسی کو لے کر جنگ چھڑی ہوئی ہے اور دونوں ہی جماعتیں اس معاملے میں ایک دوسرے پر دباؤ بنانے کی حکمت عاملی میں لگی ہوئی ہیں بی جی پی کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس سرکار بنانے کا سیکرٹ پلان تیار ہے وہیں دعوی کرنے میں شیف سینہ بھی پیچھ نہیں ہے مہار آئے گا بی جی پی اور شیف سینہ کی ارچنوں کے بیچ کانگریس اور نسی پی ویٹ ووچ کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہیں مانگل کو نہیں ہے مہار مہار میں کرسی کو لے کر بھلی ہی ارچن بنی ہوئی ہو لیکن بی جی پی اور شیف سینہ دونوں اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سرکار بنانے کے کیونکہ نو تاریخ کو اسیمبلی تحلیل ہو جانے کے بعد ان کے متبادل سمٹ جائیں گے بیورو ریپورٹ زی میڈیا کرسی کو لے کر بی جی پی شف سینہ میں تنہ تنی کی بھی شف سینہ نے بی جی پی کو 48 گھنٹے کا آلٹی میٹم دیا ہے شف سینہ نے کہا ہے کہ اگر 48 گھنٹے میں فیصہ نہیں ہوا تو ان کا پلان بھی تیار ہے بی جی پی نے بھی پلٹوار کرتے میں کہا ہے کہ ان کے پاس متمادل منصوبہ تیار ہے ادھر بی جی پی شف سینہ تنازے کو سلجھانے کے لیے سنگ پہل کر سکتا ہے کل دیر رات فرنویس مہن بھاگوز سے ملنے کے لیے ناکپور پہنچے جہاں دونوں کی بیچ قریب ڈیر گھنٹے تک بات چیت ہوئی 48 گھنٹوں کا انتظار پھر نئی سرکار سرکار بنانے کے لیے شف سینہ تیار بی جی پی شف سینہ کی تقرار سلجھائے گا سنگ بی جی پی شف سینہ کے بیچ کورسی کا تنازہ ممبئی سے ناکپور پہنچ گیا ہے حکومت سازی کے لیے بی جی پی شف سینہ اتحاد کی ارچن اب سنگ کے ہیڈ کوائٹر پہنچ گئی ہے شف سینہ صدر ادف تھاکرے کے سلحہکار کشور تیواری نے اس سلسلے میں رس سٹیف مہن بھاگوز کو خط لکھ کر دخل دینے کی مانگ کی تھی اس کے بعد منگل کی رات دیوین فرنویس سنگ سربرا مہن بھاگوز سے ملاقات کرنے کے لیے ناکپور پہنچ گئے وہاں پر دونوں کے بیچ ڈیڑھ گھنٹے تک بات چیت ہوئی ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ تک شف سینہ کی کوئی بھی تجویز نہیں آئی ہے بی جی پی کا کہنا ہے کہ ان کے طرف سے میڈیا میں بیان بازی نہیں کی جا رہی ہے مرکز وزیر رامدہ سٹھاولی کا بڑا بیان سامنے آئے انہوں نے کہا کہ شف سینہ اور بی جی پی میں بات چیت بہتر نہ ہونے کی پیچھے سب سے بڑی وجہ سنجر آوت ہیں اس کے ساتھ یہ رامدہ سٹھاولی نے سنجر آوت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی حد سے زیادہ بڑی باتیں کرنے لگے ہیں رامدہ سٹھاولی سے بات کیا ہمارے نمائند آصف اقبال ہمارے ساتھ رامدہ سٹھاولی جی ہیں سیدھے ان سے پھلے سر مہارسٹرین سرکار بانے کی چل رہی ہیں کیا کہیں سر بانے مطلب ہم نے بولا تا کہ مکہ منتری بنے گے اور سینہ کو چاہیے تو ڈیپوڈی شیم پر لے 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 سوڑہ منتری پر لے لے سنجے راو جی بہت بڑی بڑی بات کر رہے ہمارا مکہ منتری ہوگا شیواز پارک شپد گرن ہوگا اور اسی طرح کی باتیں انہوں نے کر کے پورا بات خراب کر دیا تھا اور انہوں نے لگائے تھے مطلب دین چودہ لیکن ان کا جم نہیں گیا سودہ ان کو بھی سرط پوار نے منع کر دیا سرط پوار نے کہا جو بھی ہمیں مندیٹ ملا وہ بخش کیلئی ملا اس لئے سرط پوار جی کا صحیح ہے ان کو جو مندیٹ ملا ہے مندیٹ تو ان کو ملا ہے وہ پارٹی میں بیٹھنے کا ملا ہے اس لئے ہم سوشنا کا سمجھ نہیں کرے گے یہ سرط پوار کے نیرنے سواغت کرتا ہوں اور سرط پوار جی نے بہت اچھا نیرنے لے لیا ہے آگے اگر سوشنا ہمارے ذات نہیں آتی ہے تو آگے اگر ہمیں مطلب سرط پوار جی سے بات کر کے نیرنے موضی اور ان کی بھی سمجھ اچھے ہے شاید نیرنے موضی جی بھی سرط پوار جی بات کر سکتے ہے اور سنجے راوج سے میرے سرط پوار جی ایک بڑا بیان دے دیا کہا کہ مہار سرکار بہن کے لئے ان سی پی قیمت بھی لے سکتے ہیں اور بی جی پی کی طرف سے اس کی پوری طریقے سے پھر کوشش کر سکتے ہیں کیمرا نریند کے ساتھ آشی بنجی مرے دی چیز انسان لے بیدی سکتے اگر بیدی سکتے سکتے لے سکتے